موسیقی 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 تعرف لیں گے اور خدا کا شکر ہے اس چرچ میں میں حیث پاسٹر کام کرتا ہوں اس کے علاوہ خدا مختلف جگہوں پر مجھے اپنے کام کے لیے اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے اور آج خدا نے موقع دیا کہ ہم سی ار این چینل پر خدا کی خدمت آپ کے سامنے کر سکیں خدا کی ببرکت اور زندہ کلام کی زندگی بخش باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں تو پاسٹر صاحب ہم آپ کو دل کی گرائیوں سے بلکم کرتے ہیں شکریہ جی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج اب کس ٹاپک پر بات کریں گے تینکیو سر جی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ کی زندگی پر کہ ہر ایک انسان کو خدا نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کا منصوبہ ہے آمین کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پر آمین 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 جی بلکل جی سر جین اور اس کے لیے جو ہم خدا کے کلام میں سے ورس ریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گوسپل ایکورڈنگ ٹو لیوک چیپٹر ہیٹین فرم ورس ٹویٹی ٹو خدا کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خدا ان یسنسی کی انجیل مبارکہ اس کا اٹھارہ باب اور اس کی باعث عید میں یسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیج کر غریبوں کو بانڑ دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین تو سر جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سردار ہے اور وہ بڑا میر ہے اور وہ خدا یسنسی کا بڑا متلاشی ہے یسنسی کا سر وہ انتظار کر رہا ہے کہ کاش مجھے یسنسی مل جائے اور میں اپنے دل کی بات اس کے ساتھ کروں اور اس کے دل کے اندر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اچھا پاری صاحب آپ کی اس بات سے کہ وہ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے اور اس نے چناؤں بڑا زبردست کیا ہے یعنی اس نے چناؤں کس کا کیا ہے یسو مسیح آمین آج شاید میں اور آپ ناظرین جب ہم کسی سے بات کرنے کا چناؤں کرتے ہیں تو ہم دنیا کے آلہ ترین لوگوں کو جن کے پاس شاید بہت سارا نالج ہو یا وہ بہت مشہور شخص ہوں ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں لیکن اس شخص کا چناؤں دیکھئے کہ اس نے اگر چناؤں کیا ہے تو وہ یسو مسیح کا کیا ہے آمین اور وہ چناؤں کر کے اپنے دل کی بات اس سے کرنا چاہتا ہے میں آپ سے یہ کہوں گا اس پیغام کے شروع میں کہ آپ بھی یسو مسیح کا چناؤں کریں تاکہ آپ کو وہاں سے درست مشورہ مل سکتے آمین دنیا سے مشورہ کرنے کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو نتیجہ یسو مسیح سے گفتگو کرنے کا نکلے گا آمین تو آج آپ بھی اگر یسو مسیح کا چناؤں کرتے ہیں اپنے دل کی بات کہنے کے لیے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم یسو مسیح کا چناؤں کریں اس شخص کی مانت آمین جی ضروری شخص جو ہے بڑی دیر سے یسو مسیح کے تعلق سے جانتا تھا کہ جو آنے والا نبی تھا شریعت کے مطابق صحیفوں کے مطابق نبیوں کے مطابق وہ خداون یسو مسیح ہے اور آج اس کی یسو مسیح سے جب ملاقات ہوئی ہے اس نے کہا کہ آئے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو یسو نے اس سے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے کہا میں نے لڑک پان سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانڑ دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے عزیزو بزرگو بھائیو نوجوانوں بیٹے اور بیٹیو خدا کی لوگوں یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کا متلاشی ہے تو خدا ملے یہ سمسیس کو بتا رہے ہیں کہ تیری دولت تجھے میشہ کی زندگی نہیں دے سکتی بلکہ سر یہ لکھا ہے کہ تُو اپنی ساری دولت غریبوں میں بانڑ دے اگر میں اور آپ ہوتی اوپر ایک بات بڑی پیاری جو آپ نے تلاوت کی ہے جی سر کہ یسو مسیس سے کہتے ہیں جی کہ تُو اپنا مال سواب بیچ دے جی غریبوں کو بانڑ دے بلکل اور یسو مسیس سے کوسچن کرتے ہیں کہ کیا تُو نے حکموں کو مانا ہے جی جی تو یہاں پر جتنے بھی حکم درج ہیں بلکل وہ کہتا ہے میں لڑکپن سے ان سب پر کیا کرتا ہوں عمل کرتا ہوں آمین یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کی باتوں سے واقف ہیں شریعت پر وہ پورا پورا عمل کر رہا ہے آج میں آڈینس سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ شاید ہم اس کے حکموں پر عمل تو نہیں کرتے جی لیکن ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں بلکل جبکہ اس شخص کا جواب کیا ہے جی کہ میں لڑکپن سے بلکل یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا ہی میں نے اس وقت سے لے کر اب تک اب یہ جوان ہے جی ابھی تک ان سب بوتوں پر کیا کیا ہے عمل عمل کیا ہے یعنی پریکٹیکلی اس کی زندگی میں یہ بات موجود ہے جی کہ وہ والدین کی حصد بھی کرتے ہیں جی اور آج کل جو میں نے دیکھا ہے روحانی لوگوں کو جی پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں جی کچھ خادم کچھ لیڈر حضرہ کچھ وینجلسٹ اور کچھ جو چرچ کے اندر بڑے بڑے عودوں پر فائز ہیں جی اگر ہم ان کی لائف کا متعلیہ کریں یا دیکھیں تو ان کی زندگی میں ان باتوں پر عمل نہیں ہے نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے ساری باتوں پر کیا کیا عمل کیا اور خاص طور پر یسول مسیح فرماتے ہیں جی کہ والدین کی کیا کر عزت کر تو وہ کیا کہتا ہے میں نے لڑکپن سے ان پر کیا کیا عمل کیا آج میں نے خادموں کے بھی اس بری لینگویج کو دیکھا معافی کے ساتھ خادم دو چند عزت کے لائک ہیں اور میرا یہاں پر مطلب کسی کے انسلٹ کرنا نہیں ہے لیکن وہ جب اپنے والدین سے باتیں کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے باتیں کرتے ہیں تو اتنے وہ رودنس ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا ربیہ کیسا ہے بلکل سارا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس شخص سے کہا گیا کہ غریبوں کو بانڈ دے اور میں نے یہاں پر ارز کیا کہ اگر میں اور آپ ہوتے تو شاید ہم کہتے کہ ہمارے یہ اکانڈ میں جمع کروا دوں لیکن خداونی اسمسی کی تعلیم یہ ہے کہ غریبوں میں بانڈ دو آپ نے بڑی بات کہی اور ٹوٹلی آج کر رجحانی یہی ہے تو اسی لئے سر یہ بات ہے اور اتنے اتنے بڑے کاؤنس نمبر اور سارا ٹھیک ہے امنیسٹیز کا خرچہ ہے لیکن یہاں پر خداونی یسیو المسیح کے خوبصورت الفاظ پر اس کے موں کے سخن پر آپ گوھر کریں اس نے کہا کہ اپنا سب مال سبا یعنی مجھے نہیں چاہیے گریبوں میں گریبوں میں متاجوں میں جن کو ضرورت ہے ان میں بانڈ دے بانڈ دے اچھا یہ شخص بڑا مہین تھا پاس سم بے ایک بات اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں جی سر وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو رجحان ہے بلکل میں کہتا ہوتا ہوں جی سر میں خادم کو پڑھ رہا تھا جی اس نے کہا کہ جب میں نے یسیو مسیح کو سچے دل سے قبول کیا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا جی تم نے یہ کام کیا کیا ہے ہم تم کو جہدہ سے آگ کر دیں گے جی 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 اگر تم نے یسیو کے پیچھے چلنا ہے چھیک ہے تو ہمارے مال و دولت میں تیرا کوئی سانے اس نے کہا مجھے مال و دولت نہیں چاہیے آلیلویہ اس نے چھوڑ دیا آلیلویہ باکھو ڈالر کروڑ و ڈالر اس نے چھوڑ دیا آمین اور میں نے جب اس کو پڑھا تو میں یہ سمجھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں جی ایک وہ جو دولت کو چھوڑ کر یسیو کے پیچھے آگئے نجات کے پیچھے آلیلویہ اور ایک وہ جو دولت کے لیے یسیو کے پیچھے آگئے نیسے یہ اور خداون نے کسی کو نراز نہیں کیا ہاں جی جو دولت چھوڑ کے آئے جی وہ بھی یسیو مسیم میں آ کر خوش ہو گئے جی جی اور جو دولت کے لیے آئے وہ بھی یسیو مسیم میں آ کر خوش ہو گئے آمین 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 ان کو دھیروں دولت مل رہی ہے آجی سر یہ جو شخص ہے اصل میں جو دولت چھوڑا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے جیسا کہ ہمارا ٹوپک ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اور میں اس شخص پر غور کر رہا تھا جی وارث صاحب جی ضرور یہ شخص اصل میں دولت سے پیار کرنے والا ایسا ہی ہے بالکل اس نے کہا نا یا یہاں پر لکھا بھی ہے کہ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت من تھا یسیو نے اس سے کہا یسیو نے اس کو دے کر کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشیہ میں داہلو کیسا مشکل ہے کیونکہ اونڈ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشیہ میں داہلو یعنی ناظرین میں یہاں پر اس بات کو کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ دولت مند ہونا کو بری بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو ابراہام بھی بڑا دولت مند خدا کے نبی بڑے دولت مند تھے ان کے پاس بہت کچھ تھا لیکن یہاں پر اس دولت مند شخص کی بات ہو رہی ہے جو صرف دولت سے پیار کر رہا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے تمہیں ایک کا چناؤ کرنا پڑے گا اور یہ شخص چناؤ نہیں کر پایا یہ مشورے کے لئے ضرور آئے شاید آج میں اور آپ بھی یسوس مسیح سے مشورہ کرنے کے لئے ضرور آتے ہیں لیکن جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں جس میں ہمارے لئے کچھ مشکل ہو تو پھر ہمیں شخص کی معنی دور چاہتے ہیں ہاں جی ایسا ہے تو سار جی اس میں سیکھنے والی جو بات ہمارے لئے اور جتنے بھی خدا کے کلام کو سن رہے ہیں سی آر این چینل پر ہم سب کے لئے یہی ہے خدا ہم یسوسی فرماتے ہیں کہ جو شریعت کی باتیں ہیں جو دنیا کی باتیں ہیں جو مذاہب کی باتیں ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بنا سکتے ہیں بلکہ یسوسی فرماتے ہیں کہ تُو میرے پیچھے آ اگر ہم یسوسی کو فالو کریں گے یسوسی کی حکموں کو فالو کریں گے جیسا کہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے میتیو گوسپل ٹوانٹی ایٹ فرام ورس نائنٹین اینڈ ٹوانٹی مطی رسول کی معرفت لکھی گی خدا ہم یسوسی کی انجیل مبارکہ اس کا ٹھائیس باب اور اس کی انیس سو بیس آید میں یسوسی نے یہ واضح کر دیا شاگردوں کو آسمان پر جاتے ہوئے کہ پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے رول قدس کے نام سے بیپتشمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کونسی جین باتوں کا میں نے تم کو حکم دیا حالیلویہ اور اس شخص کو بھی یہی کہا ہے ایک اور بات بھی ہے جو اصل ڈسائپل ہے نا وہ فالو کرتے ہیں آمین 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 اور میں نے جو شگردیت کی تاریخ پڑھی وہ یہ ہے کہ خدا کی پیروائی کرنا اور اپنے ٹیچر کی پیروائی کرنا آمین دونوں کی پیروائی کرنا بڑا ضروری ہے ضروری ہے اور یہ شخص آیا تو ہے اس کی کسٹڈی میں یہ سمسی کی کسٹڈی میں آیا ہے لیکن جب آگے سے ایک مشکل کام سپرد ہوا ہے تو لکھے وہ غمگین ہوا پھر اس نے آتھ کھڑے کر دیا اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی قربانی کی باری آتی ہے تو مسیح کے بڑے بڑے خادم بھاگ جاتے ہیں ہاں جی بلکل جی رپے پیسے کی وجہ سے لوگ جھگڑتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں بڑے بڑے جو نامور لوگوں میں جھگڑے ہوئے اداروں میں جھگڑے ہوئے لیکن یہ سمسی یہی چیز سکھا رہے ہیں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انسان کی حوث ہے جو جو اس کو پیسہ ملتا جاتا ہے شورت ملتی جاتی ہے یہ خدا سے اور اپنی نجات سے دور ہوتا جاتا ہے انسان اور کئیوں نے تو باری صاحب ریٹی مقرر کر دی اور ایک دخواہ خداوند یسمسی کے ساتھ بھی مکمکہ کرنے کی کوشش کی ہبلیس نے اس نے کہا تو مجھے سجدہ کر تو میں تجھے دنیا کی ساری شان و شکت دوں گا لیکن اس کا کہنے کا مقام ہے ہبلیس کا حربہ ہے حربہ یہ ہے لیکن یسمسی کو اگر ہم فالو کریں گے تو یسمسی کہتے ہیں کہ جب وہ شخص چلا گیا ہے دکھی ہو کے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا اصل میں وہ دولت کو بھی رکھنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بننا چاہتا ہے عزیزوں ہم اس چینل کی وساطت سے یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسمسی نے کہا کہ امیر آدمی کا خدا کی بادشیر میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے اور پترس نے ایک question raise کیا اور اس نے کہا کہ پھر ہمیں کیا ملے گا پترس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر باہر چھوڑ کر تیرے پیچھے ہیں وہ ڈر گیا کہا پھر ہم کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں آج لوگوں کی زندگیوں میں ذہنوں میں سوچوں میں ہمیشہ کی زندگی کا جو وہ خیال ہے ہی نہیں ہے سر جی اور لکھا ہے کہ جب پترس نے خدا یسومسی سے یہ پوچھا تو یسومسی نے فرمایا میرے اور آپ کے لئے اس چینل سے یہ میسیج ہے اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھار یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گناہ زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی یعنی جنت الفردوس بہت سارے لوگ جنت الفردوس کی جو اسٹرگل میں ہیں بڑی ریاضت میں ہیں بڑی دمائیں بڑی عبادتیں حکموں پر عمل ہو رہا ہے لیکن آج کا میسیج ہمیں یہ سکھاتا ہے وہ نبی جو زندہ آسمانوں پر ہے جو کلمت اللہ ہے جو رحمت اللہ ہے جو خدا کا کلمہ ہے کلمت اللہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم میرے پیچھا ہو جو حکمات میں نے تمہیں سکھایا ہے تو تم زندگی کے وارث بن سکتے ہو ہمیشہ کی زندگی کے وارث جنت الفردوس میں داخل ہو سکتے ہو عزیزو بزرگو بھائیو بہنو نوجوانو بیٹے اور بیٹیو ہم آج یہ سیکھتے ہیں اس چینل کے وسیلہ سے اپنے استاد سارت ڈاکٹر بنیامن روکی صاحب کے وسیلہ سے اور اونجلیسٹ پریز عالم صاحب کہ اس چینل کے وسیلہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں یسو مسیح کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے تب ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہر سکتے ہیں سر جی دولت ہمیں خدا کی بادشاہت میں نہیں لے جا سکتی ہے ہمارا حسن ہماری طاقت ہمارا رپیہ پیسہ ہمارے عوضے ہماری ڈگریان ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں لے جا سکتی ہیں ہمیں جناب مصیح کو آج ان کے لیے پھر سے یہ دعوت ہے اعلان ہے جناب مصیح جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں جو کلمت اللہ زندہ آسمانوں پر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جن کی قبر خالی ہے کہ تم مجھے فالو کرو یہ شخص شریعت کی ساری باتوں پر سارے حکموں پر عمل کرتا تھا لیکن جناب مصیح نے اس بات کو ہائلائٹ کر دیا اس مکاشفے کو کھول دیا کہ تم میں آج سننے والوں میں اور دیکھیں یہ مصیح نے جی اس کے اندر جو بات تھی نا جی اس کو ٹچ کیا آمین آمین اس نے کہا اس کو دولت سے پیار ہے اور یہ دولت نہیں چھوڑے گا آہ بلکہ اور اس نے اس کے انر کو سمجھتے ہوئے آن جی اس نے اس سے کہا آن جی کہ تو نہ اپنی ساری دولت غریبوں کو دے 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 اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی دولت سے آن جی بڑھ کر آن جی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی اور آسمان پر خزانہ اگر ہم یوہنہ کی انجیل کا مطالعہ کریں اس کی دس باب کی دس آئت جی وہاں پہ لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں آمین کسرت سے آلیلویہ آمین کسرت کی زندگی آمین آمین جس میں آپ کے لیے برکات ہیں آمین جس میں آپ کے لیے وعدے اور وعدے ہیں آمین آپ اگر ان وعدوں میں چلنا چاہتے ہیں ان وعدوں کو پورا ہوتاوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹرنل لائف آمین ہمیشہ کی زندگی آلیلویہ ہمیشہ کی زندگی کون ہے وہ یسوس مسیح آمین آمین قیامت اور زندگی تو میں ہوں آمین اس لیے کہ زندگی میں ہوں قیامت بھی میں ہوں آلیلویہ میں ہوں سب کچھ آمین پہچانو آج بہت سارے لوگ ہیں جو اثر میں مسیح کو پہچان نہیں رہے جی وہ اٹرنل لائف تو چاہتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی تو چاہتے ہیں جی سب لیکن آج ناظرین آپ پر یہ بھید کھلا ہے آمین اور کھولنے والا کون ہے خدا کا پاک آلیلویہ آمین وہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے پریز گارڈ اس نے آپ پر بھید کھلا ہے آمین آپ کو کس سے پیار ہے دولت سے شورت سے آپ پھر یسو مسیح سے آلیلویہ دولت آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتے ہاں جی شورت آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتے دلیلویہ ایک وقت آئے گا شورت ختم ہو جائے گی ہم ایک وقت آئے گا جب دولت آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی بلکل جب ہم اس پانی جہاں سے کوچھ کریں گے کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہوگی کوئی جہداد ہمارے پاس نہیں ہوگی لیکن سرات مستقیم سیدھا راستہ جو میرا اور آپ کا یسو ہے آلیلویہ جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے اس کو اپنائے آمین وہ ہے جو آپ کے لئے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے کوئی دنیا کے کسی بھی شخص نے کسی بھی نبی نے کسی بھی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا اس نے کہا ہے قیامت اور زندگی تو میں میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اگر آپ اٹرنل لائف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ یہ سمسی ہے اب لاست میں کیا کہنا چاہتے ہیں سر جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتی ہے جنات الفردوس میں جانا چاہتی ہے اور دنیا میں ایک ہی شخص کی قبر خالی ہے ایک ہی نبی کی قبر خالی ہے جو خود زندہ ہے وہ دوسروں کو زندہ کر سکتا ہے وہ جو خود آسمان پر ہے وہ دوسروں کو آسمان پر لے جا سکتا ہے جو خود جنت الفردوس میں ہے وہی اس زمین کے لوگوں کو جنت الفردوس میں لے جا سکتا ہے یعنی میں اس کو اسال لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خود زندہ ہے وہ زندگی دے سکتا ہے مردے کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے جو زندہ ہے وہ زندگی دے سکتا ہے تو کیا آپ کو زندگی چاہیے آمین یہ ایک question ہے میرا سیرن چینل واج کرنے والوں کو یہ ایک question ہے میرا سوال ہے کیا آپ زندگی چاہتے ہیں بھاگ دوڑ کریں یا مرضی بھاگیں دوڑیں اگر آپ زندگی کے چشمے یسو مسیح کے پاس آ جائیں گے تو آپ کو زندگی ملے گی کون سی زندگی ملے گی ہمیشہ کی زندگی تو ناظرین سیرن چینل کو بواج کرتے رہیں اس کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ خوبصوت خدام سے خدا کے خوبصوت قلال کو سنتے رہیں God bless all of you Thank you so much موسیقی